السلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیلیت سے ہوں گے اور ہمارے ذریعے بتائی گئے نسخوں سے وائدہ اٹھا رہے ہوں گے آج مجھے اپنے نوجوانوں سے پھر بات کرنی ہے اس لیے کہ میں اپنے ملک سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں میں بھارتی ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میرے بھارت کے میرے ملک کے میرے ہندوستان کے سبھی نوجوان اپنے پیروں پر کھڑے ہوں اور وہ اپنے اندر لوس کونفیڈنس محسوس نہ کریں ان کی ہمت نہا لی ہو اور وہ احساس کم تری کا شکار نہ ہو عموما یہ ہوتا ہے کہ جب ہم جوانی کے میدان میں قدم رکھتے ہیں اور ہماری جوانی شروع ہوتی ہے تو ہم غلط سنگت میں پڑھ کر اپنی جوانی کو اپنے ہاتھ سے خراب کرنے پر تنجھتے ہیں ایک دن وہ آتا ہے کہ ہم اپنی جوانی برباد کر بیٹھتے ہیں پھر ادھر ادھر نیم حکیموں کے پاس جا کر کے ہم اس کا علاج کراتے ہیں لیکن ہمارا وہ علاج نہیں ہو پاتا ہے ہمیں اچھا ٹریکمنٹ نہیں کیا جاتا اور جو ہے ہم بہت زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں اگر نوجوانوں نے مشتزنی کی ہو ہست میں دھن کیا ہو ہینڈ پریکٹس کی ہو اس کی وجہ سے لنگ کی نصے بے جان ہو گئی ہوں اور ان میں تناؤ نہ آتا ہو اور حالت یہ ہو گئی ہے کہ اب بجائے مہینے کے ہر دوسرے تیسرے دن سوپندوش ہو رہا ہے ویریے منی اسپرم خود ہی نکل جاتا ہے اس کو روکنے کی شمتہ ہماری بوڑی کھو چکی ہے تو میں ایسے نوجوانوں کو بتاتا ہوں کہ وہ مایوس نہ ہو ان کے ساتھ آج ایک نسخہ شیئر کر رہا ہوں نسخہ یہ ہے کہ تیس گرام گوکرو تیس گرام کونچ کے بیج اور تیس گرام تال مکھانا تیس گرام گوکرو تیس گرام کونچ کے بیج اور تیس گرام تال مکھانا اب ان تینوں چیزوں کو بہت باریک پیسکر پاورڈر بنانا ہے اس کے ساتھ ہی جتنا ان کا وزن ہے اتنی اس میں مصری ملاکر کی چورن بنا کے رکھنی ہیں ایک چمت صبح اور ایک چمت شام لگا تار پندرہ دنی استعمال کیجئے پرانی سے پرانی کمسوری دور ہو جائے گی اور احتلام نہیں ہوگا سوپندوش نہیں ہوگا جو لوگ اس کی شکایت کرتے ہیں وہ پندرہ دن میں انشاءاللہ اس سے شفا حاصل کریں گے اور وہ مقت ہو جائیں گے اور اگر بہت زیادہ پریشانی ہیں تین چار سال اس مرد سے ہو گئے ہیں تو پھر آپ ایک مہینہ استعمال کیجئے ایک مہینے میں پرانے سے پرانا احتلام بند ہو جائے گا پرانے سے پرانا سوپندوش بند ہو جائے گا اور ویڈیے سٹرونگ ہونے لگے گا ویڈیے گاڑا ہونے لگے گا میں سمجھتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو آپ اس کو شیئر اور لائک کر کے چینل کو سبسکرک کرنا نہ بھولیے گا پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے حضرت اللہ حافظ ہندوستان زندہ